اکبال صاحب خیر مقدم ہے آپ کا اور سب سے پہلے میں اور اگر ہم بات کریں آل ایلائنز ڈیموکریٹک پارٹی میں جو ہے آپ پہلے وابستہ تھے اور کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہاں ریزائن کیا اور اس کے بعد آپ نے جینڈ کے یونائیٹڈ مومنٹ سے آپ نے جو ہے شمولیت حاصل کی تو کیا وجوات رہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کشمیر آل ایلائنز ڈیموکریٹک پارٹی کا نارت پریزیڈنٹ تھا تو اس کو چھوڑنے کے بہت سارے وجوہات ہیں ماشاءاللہ وہ بہت بڑی پارٹی ہے مجھے لگا کہ میرے جیسے چھوٹے قد کے انسان کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت سارے وجوہات ہیں لیکن میں میڈیا پہ نہیں آنا چاہتا تھا اس بارے میں لیکن آپ بائجان نے سوال کیا میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے وہاں یوت کے پریزیڈنٹ سٹیٹ پریزیڈنٹ آئیبید صاحب ہے وہ بہت بھی اس بات سے واقف ہے کہ میں وہاں سے کیوں نکلا ہوں سب سے بڑی وجہ جو وہاں رہی ہے میں دلی میں تھا ہماری ایک میٹنگ تھی میں نے کچھ ڈاکمنٹس وہاں ضرورت تھے تو اس سلسلے میں میں نے ڈاکٹر ایجاز کو کال کی بہت روڈلی میں نے ان سے بات کی کہ مجھے آفیس کا کوئی ریکارڈ چاہیے لیکن مجھے نہیں ملا انہوں نے بہت بڑی آسانی سے مجھے اگنور کر دیا کہ اقبال بھائی آپ کسی اور سے وہ کاغذہ طلب کر لیجئے پھر میں نے عابد صاحب سے بات کی تو عابد صاحب سے مجھے یہی پتا چلا کہ ہاں کوئی ایشو نہیں کہ ہم آپ کو دیں گے بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کر لیا تھا اس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں ڈاکٹر صاحب سے میں آج بھی معافی مانگ رہا ہوں میں نہیں ہی غلط کیا مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں نے وہاں اپنا سارا کچھ پیش کیا اور میرے سے کوئی بات چھپائی گئی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی یہ بھی ایک خاص اوجوہات رہی وہاں سے نکلنے کی اور یہی ایک وجہ رہی کہ میں یونیٹڈ مومنٹ میں آیا وہاں پر ایجاز صاحب تھے بہت ہی غلط طریقے سے میں نے ان سے بات کی ہے لیکن اس کے باوجود ایجاز صاحب کا قد اس کے اخلاق اتنے بلند رہے کہ ان کے اخلاقوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ وہ وہاں آ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا اقبال صاحب اور ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اب جو اسمبلی الیکشنز آنے والے ہیں تو کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم پچھلے الیکشنز کی بات کے جو حالی حالی میں پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تو کافی زیادہ روجہان جو ہے اب لوگوں کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ جو ہے اب جوگدر جوڑ نکل رہے ہیں میں اپنی پارٹی کی بات کروں جمہ کشمیر یونیٹیر مومنٹ کی اور پورے نارت کشمیر کی بیسیتے کی زمدار انسان ہونے کے ناتے اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ کوئی ہمیں آئے اور یہ کہے کہ سڑک دیں گے پانی دیں گے بجلی دیں گے نارت کشمیر میں اتنے بے وکوف لوگ نہیں بس رہے ہیں پوری ویلی میں اب ساری لوگ تو جاگر ہو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب جو بھی چہرے آئیں گے پہلے تو وہ پڑے لکھے ہونے چاہے بیداغ ہونے چاہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اس سے بڑھ کر رول ہو جائے گا لمبی لمبی کتارے بھی ہو جائیں گے اور وہی شخص یہاں کامیاب ہو جائے گا جو بیداغ ہوگا جس کو کوئی لالج نہیں جو وائٹ کالر ہوگا یوہوں کی بات کریں خاص کر یوہ جو ہے اس بار دیکھنے کو مل رہا ہے جو لمبی لمبی کتارے ہم نے بھی دیکھی خاص کر جو کشمیر کا یوت ہے وہ آپ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بجلی سڑک یا اگرچہ دیگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے جو اسیمبلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کیسا آپ دیکھ رہے ہیں بجرد دیکھو آپ نے یوہ کی بات کی ہے آج کل کے نوجوان اگر آپ نظر ڈالو گے تو ہر طرح سے آپ کو پیش ڈی سکولرس ملیں گے ایمفل اور بہت ساری نجائنیں کون کون سی ڈگریہ کر کے بیٹھے ہیں اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پیچھے رہ کر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے دیکھیں ہر ایک بندہ اوپر والے نے ہر ایک کو پائدہ کیا ہے لیکن پائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کوئی مرتا ہے ہر کوئی نہیں مرتا ہے اپنی ہسٹری بنا کے ہی چھوڑ دیتا ہے جو ہمارے یہاں کے پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب مرنا بھی اگر ہے تو سماج کو کچھ دے کے جانا ہے اب وہ پیچھے نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں اب ہر ایک بندہ سامنے آ جائے گا اب ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی اپنے حقوق کی لڑائی اگر لڑنی ہیں تو جمہوریت کے طریقے سے ہی لڑنی ہیں اب خاص کر نارت کشمیر کے لوگ پیچھے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور یہ آپ کو پچھلے الیکشن میں پتا چل گیا ہوگا نارت کشمیر میں فری کمپیننگ ہوئے ہیں یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو دو سو پہ بکے گا پانچ سو پہ بکے گا اور کشمیر کا ہر بندہ میری نظر میں پانچ سو کیا ہزار کیا دس ہزار کیا لاکھ میں بکنے والا نہیں ہیں اپنا ووٹ اسی کو دیں گے جو یہاں اچھی نمائندگی کرے گا جو وائٹ کالر ہوگا اقبال صاحب اور ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں بجلی کا بہران آئیروز دیکھنے کو مل رہا ہے سمارٹ میٹرز لگائے گئے ہر جگہ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بجلی بلز کی بات کریں کافی زیادہ ہائک بجلی بلز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں باجان شاید آپ کو پتا ہوگا میں نے اس پر کلم بھی اٹھایا ہے میں نے گزلے بھی لکھیا ہے میں آپ کی چنل کے ماجم سے پورے عوام کو اس بات سے آگا کرنا چاہ رہا ہوں کم سے کم خدا رہا یہ سوچے گا ہم میں کہہ رہا ہوں اقبال صاحب پوری کہہ رہا ہے کہ میں پندرہ سو بل بر دوں گا لیکن میرے ایک بل برنے سے پورا علاقہ ٹھیک نہیں رہے گا میں عوام پہ ظلم کر رہا ہوں ظلم ایک ہی طرح سے نہیں ہوتا ہے میں بھی روک تھام کرلوں خصوصی طور جو محبوبہ مفتی عمرو عبداللہ سجاد گنیلون صاحب اور باقی لیڈر جو آئے ہیں آپ کی چنل کے مادیم سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں مہربانی کر کے اس بہران سے بچا دیجئے عوام بلکل پریشان ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ ووٹنگ کے سمیں آ رہے ہو ابھی آپ نے دیکھا حالی میں ہر کوئی کہہ رہا تھے نکلی شیرہ وغیرہ وغیرہ نجانے کیا کیا نارل ہم وہی لوگ ہیں جو آپ کی گاڑیوں پہ ہوتے ہیں ہم وہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے خدا رہا خدا رہا ہمیں اس سے آزادی دلا دیجئے یہ جو سب سے سب سے گھڑیا چیز جو اس ٹائم چل رہے ہیں کشمیر میں مطلب وہ میرے خیال سے ایک تو بجلی بل ہے دوسرا سکول اور تیسرا اس میں آتا ہے ہسپٹل ہیلت کے ریلیٹڈ بھی یہی پرابلم ہے اور سکول اس کے مادین سے بھی یہی پرابلم ہے اور خصوی سی طور جو آج کے ڈیٹ میں یہ پندرہ سو روپے ہم سے لے جاتے ہیں اور ال جی گورنمنٹ سے میری یہی روکیسٹ ہے ال جی صاحب آپ ہمیں کھالی یہ دے رہے ہو چاول فری میں دے رہے ہو بی پی ال راشنکار روپے کم سے کم ان پہ رحم کیجئے گا جو ایک بندہ چاول کے پانچ کلو خرید نہیں سکتا ہے اس کو آپ پندرہ سو کی بل ٹھوک رہے ہو اور جو یہاں کے لائن مین ہے جو یہاں کے انسپیکٹر حضرات ہیں ان سے میری موتبانہ گزارش ہے کیا چھوڑ رہے ہو بوش میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہو آج آپ دیکھ رہے ہو کوئی تین شڑ میں جا رہا ہے کوئی دوسرے شڑ میں گسا جا رہا ہے اور آپ ان کی لائٹ کار رہے ہو آپ ان پہ اتیاچار کر رہے ہو کس چیز سے نہیں ہم آپ کا ایگریمنٹ بنا دیں بھئی اگر ان کے پاس پندرہ سو ہوتے آپ کو بل برنے کے لیے تو وہ گھر نہیں ٹوٹ جاتا تو وہ گھر سے بھیگر نہیں ہو جاتے اگر آپ اس ٹائم دیکھو گے پورے سماج میں جو یہ بانٹنے کا سسٹم بن جاتا ہے مین ریزن ہوتا ہے پانچ سو کا جب ایک بندہ خود چار ہزار پانچ ہزار کماتا ہے اس میں پندرہ سو اس کو بل دینے پڑے تو کامل سنس والی بات ہے لڑائی تو ہونی ہونی ہے تو میری موتبانہ گزارش ہے آپ کے ماجم سے جو یہ انسپیکٹر حضرات ہے یا لائن مین حضرات ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے رحم کیجئے گا آپ کو پتہ ہی ہے آپ کا سسٹم بھی انہوں نے چین کر کھایا ہے آپ بھی اب پریویٹ ہو گئے ہو یہ بھی یاد رکھے گا اور جس ٹائم آپ اس لڑائی میں تھے ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے ہماری ساری یوت آپ کے ساتھ تھی لیکن آج جب پورا کشمیر مسئبت میں جوج رہا ہے اور آپ مزے لے رہے ہو مہربانی کر کے اس بات کو یاد کیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اتیاجار ہو رہا ہے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جیسے کہ بجلی کے حوالے سے یا دیگر جتنی بھی اگر ہم ڈیولوپمنٹل ورک دیکھیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے خاص کر اگر ہم سوپور کی بات کریں ہیلتھ سیکٹر ہو یا اگر ہم ایڈیوکیشن سیکٹر کی بات کریں میرے بھائی میں آپ کو خالی دو تین مثالیں اس میں دے سکتا ہوں کیونکہ آپ کے سوال میں اور بھی سوال آپ کے ایک لین میں چار جار سوال تھے ایک تو آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی ہمیں لگ رہا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آرڈر آیا ہے بورڈ سے آرڈر آیا ہے دس کتابے پانچ کتابے ٹھیک ہے ہم اس آرڈر کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رکھئے گا جب ہمارا ہم جب کسی سکول میں جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں دو بکس چار بکس وہ علائدہ دیتے ہیں ان چار بکس کی قیمت تقریباً پندرہ سو دو ہزار بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الجی گورنمنٹ سے میری یہ روکیسٹ ہے اگر آپ نے پریویٹ سکولوں پہ بھی یہ آرڈ لیا ہے آپ نے یہ آرڈر ان کو دے دیا ہے کہ وہی بکس پڑھانی ہے تو فیس کے بارے میں کیا خیال ہے الجی صاحب مہربانی کر کے ہم پہ دیا کیجئے گا فیس ہمیں ابھی بھی وہ دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار نہ جانے کون کون سی سکول پانچ ہزار تک ایک مہینی کا فیس ہے ایک بچے کا فیس ہے کہاں جائے گا یہ باپ کہاں جائے گا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ الجی صاحب نے ہاں ہم تو سارے گوڈ اپریشیٹ وغیرہ لکھتے ہیں لکھنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ دیکھ لیجے گا کہ ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے اٹیک کس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے بچے پریویٹ سکولوں میں ہندی بھی پڑھ رہے ہیں بہت ساری کتابیں وہاں پانچویں دسویں کلاس سے وہ انہیں اگزاموں کی تیاری کر رہا ہے جو بیس سال کے بعد بندہ دے سکتا تھا لیکن اگر انہوں نے گورنمنٹ اور ہم اس کی بھی اس کی بھی دل سے تہہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے وہ بھی لیکن فیس کے بارے میں بھی الجی صاحب سوچے گا مہربانی ہوگی اگر آپ فیس بھی وہاں سے ہی ریکممنٹ کروگے اور اس کے ساتھ ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ ہمارے جو وہاں سٹاپ ہوتے ہیں ٹیچرز جو ہوتے ہیں خاص کر ہماری بہنیں وہاں تین ہزار پر انہیں پریویٹ سکول والے رکھتے ہیں یہ کہاں تک انصاف ہے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے آڈر الجی صاحب کو سارا کچھ پاتا ہے یہاں سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اپنا فرج سمجھتا ہوں جہاں بھی سکول پریویٹ ہے کیا الجی صاحب وہاں سے یہ آڈر نہیں نکال سکتا ہے جو پی ایس ڈی والے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ تنخہ ہے جو ایم اے والے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ تنخہ ہے الجی صاحب ہر اینگل سے دیکھ لیجے گا جو آج کرسی پہ بیٹھے ہیں کل تو نہیں رہے گی لیکن اوپر والے کو جواب دینا ہے بگوان کو انہیں جواب دینا ہے ہمیں ہر طرح سے تارچر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ میں پورے عوام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے آئے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سے ازالہ ہو جائے گا ان چیزوں سے بیٹھ کے گھر میں کچھ حاصل نہیں ہوگا ایگل صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ تین ہزار چار ہزار پر ہمارا کشمیر کا یوہ کام کر رہا ہے پریویٹ سکولز کی بات کر رہا یا پریویٹ جتنے بھی سیکٹرز ہیں تین ہزار چار ہزار کیونکہ انیمپلائیمنٹ کافی زیادہ دیکھنے کو مردی ہے جمہور کشمیر کے اندر کافی زیادہ وعدے بھی کیے گئے کہ ایڈنسٹریشن کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے انیمپلائیمنٹ کو جو ہے ختم کیا جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں میرے بھائی اس میں ایک ہی بات میں ایڈ کروں گا اور جو انیمپلائیمنٹ یوٹ اس ٹائم بیٹھی ہے اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے خصوص اتن ہم بینک والوں کی بات کریں جس میں اول نمبر پہ آتے ہیں جمہور کشمیر بینک جمہور کشمیر بینک جب ہمیں وہاں سے کوئی سکیم ملتی ہے KVIB DIC وغیرہ وہاں سے لکھا گیا یہ ہے کہ کسی کو گھرانٹر لانی کی ضرورت نہیں ہے لون نکال سکتے ہیں اپنا کاربار کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کے وجہ سے بدقسمتی کے وجہ سے اگر بندہ یہ کہے گا کہ مجھے ایک لاکھ روپے ضرورت ہے تو یہاں کے منیجر حضرات ایک تو اس کو گھرانٹر مانگ رہے دوسرا گھرانٹر مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو کہہ رہے اب ایمپلائی بھی لے آو وہ بھی لے آتے ہیں اس کے بعد نہ جانے کتنے چکر ان کو کٹنے پڑ رہے ہیں منیجر صاحبان سے میری یہ درخواست ہے اور خصوصتاً میں اپنے پارٹی کے صدر شیخ اشپاک جببار صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ LG صاحب سے اس بارے میں بات ہو جائے جو جمہ کشمیر بینک چیرمن ہے جے کے بینک چیرمن ان سے بھی یہ بات ہو جائے انشاءاللہ خصوصتاً میں یہ نارت میں چلنے نہیں دوں گا جہاں کہیں بھی مجھے لگے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے بینک میں یہ چال چلا رہے ہیں جو عام جنتہ کو پریشان کر رہے ہیں ان کا لاب نہیں اٹھایا جا رہا ہے اسی وجہ سے یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں پھر یوت سائیڈ میں بیٹھ جاتی ہے اسے انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کا کیا منشور رہے گا آنے والے اسمبلی الیکشنز میں انشاءاللہ ہماری پارٹی ہر جگہ تو نہیں کہوں گا لیکن میں نارت کی بات کروں گا نارت میں انشاءاللہ ہمارے ایک انڈیٹ ہوں گے ضرور اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولوپمنٹ ہم یہاں اپنی طرف سے کرنے جا رہے ہیں کرتے بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھو گے کہ بہت کچھ بڑیا ہونے جا رہا ہے آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا سوپور کے حوالے سے کیونکہ سوپور کو جو ہے کی بات کریں یا اگر ہم دیکھیں یہاں پر نارت کشمیر کے اندر جو اسیا کی سیکنڈ لارجس فرود منڈی ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمینی سطح پر کیا کام ہو رہا ہے اور کیا سوپور جو چھوٹا لندن ایک زمانے میں کہا جاتا تھا آج اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں میرے بھائی جان چھوٹا لندن میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے میں خود ایک فرود گروور بھی ہوں سب سے بڑی پرابلم اگر یہاں دیکھی جائے وہ پہنسوں کی ہے وہ بال گمہ فرا کے بینک پہ ہی آ جاتی ہے بینک والے ہمیں تارچر کر رہے ہیں کیسی سی وغیرہ جو لونز ہوتے ہیں ان میں بندوں کو چکر لگاتے ہیں زیادہ چکر کاٹنے کے باوجود یہ بندوں کو اتنا تارچر کر رہے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کسی جو ہمارے فوٹ یہ گروورس ہوتے ہیں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہیں سے سود پہ کہیں سے اور طریقے سے پہنسے اٹھانے میں تو یہی وجہ ہے سوپور ابھی بھی چھوٹا لندن ہے انشاءاللہ رہے گا بھی آنے والے دنوں میں ہم فروٹ منڈی کا بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی ہماری نوٹس میں انشاءاللہ ہے اور خصوص ستن یہ جو عدویات آتی ہے یہ ہمیں بہت بڑا نقصان دے رہی ہے پھر دس دن چار دن ہو کے ریزلٹ آتا ہے کہ سارا فروٹ خراب ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی جو یہاں پہ کول سٹورز ہے ان کی جو سب سٹی وغیرہ ہے اس میں بھی بینک ہی خالی انوالو ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو یہاں سے بتا دیا آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں ال جی صاحب کے پاس اور خصوص ستن بینک چیرمنٹ سے ملنے خالی بینکوں کے لیے انشاءاللہ یہ پرابلم انشاءاللہ نہیں رہے گی آپ کی آخر میں کیا میسیج رہے گی خاص کر یوت کے لیے جو آنے والے اسیمبلی الیکشنز ہیں یوت کے لیے میری یہی مسیج ہے میں کوئی لیڈر نہیں ہوں عوام کا ایک خادم ہوں میں جب بات کر سکتا ہوں میرے پیچھے جو پی ایش ڈی سکالرز بیٹھے ہیں ایم پھل والے بیٹھے ہیں میرے بھائی آپ سامنے آ جائے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ ناومیدی کفر ہے ناومید مت ہو جائے گے اوپر والے کے مہاں بہت کچھ ہے مہاں بہت خزانے برے ہوئے ہیں بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ جب ہم آج گے آ جائیں گے سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تینک